اسلام علیکم تو آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ٹاؤن اکرینٹن کے سب سے بڑے اور خوبصورت پارک میں اوکھیل پارک میں میرے ٹاؤن کی سب سے مزے کی بات یہ ہے واکنگ ڈسٹینس پر سکولز اینڈ پارکز ہیں جب آپ پارک میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو فوراں ہرہ برہ محول ایک دم تازہ کر دیتا ہے اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی کس قدر دیکھ پال کی جاتی ہوگی میرے حیال سے کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی دیکھ پال کرنی ضروری ہوتی ہے آج کل کے دور میں جہاں سب کی نظر دوسروں پر ہے وہ کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے انسان اپنے اندر جانک نہیں بھول جاتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنے کردار کی دیکھ پال نہیں کرتا اس بات پر ایک قصہ بیان کرتا ہوں ایک بادشاہ نے ایک عظیم و شان محل تمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے ایک مرتبہ ایک کتہ کسی نہ کسی طرح اس محل میں جاگوسا رات کے وقت محل کا چوکی دار اس کا دروازہ بند کر کے چلا گیا لیکن وہ کتہ وہیں رہ گیا اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تتاد میں کتے نظر آئے اس کتے نے کبھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا اگر ایک آدھ کتہ ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر چیز جاتا لیکن اب کی بار اسے اپنی موت چکینی نظر آ رہی تھی کتے نے بھونک کر ان کو ڈرانا چاہا دھیان رہے کہ دوسروں کو ڈرانے والا دراصل خود درہ ہوا ہوتا ہے ورنہ کسی کو ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب کتے نے بھونک کر ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو سینکڑوں کتے بھی بھونکنے لگے اس کی نس نس کام بھٹھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ چاروں طرف سے گر چکا تھا صبح چوکی دار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی تھی وہاں کوئی بھی مجود نہ تھا جو اسے مارتا محل حالی تھا لیکن کتے کے پورے جسم پر زہموں کے نشان تھے وہ خون میں لطپت تھا اس کے ساتھ کیا ہوا خوف کے عالم میں وہ کتہ بھونکتا رہا جب بڑھتا رہا دواروں سے ٹکرایا اور مر گیا ہمارے سبھی تلقات سبھی حوالے آئینو کی مانند ہیں ان سب میں ہم اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں نفرت سے برا آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لالچی آدمی کو یوں ملوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے لالچ کی تصویر دنیا کے آئینہ ہانے میں دیکھتا ہے شوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے فقیر کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک اشارہ کر رہی ہے کہ چھوڑ دو سب کچھ باگ جاؤ دنیا سے جو کچھ بھی ہیں وہیں کچھ ہمیں اپنے چاروں طرف دکھائی دیتا ہے سارا جگ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا آ بھی دکھائی دیتا ہے اپنے درد کے آئینوں کو اپنے عمل کردار اور حلاق کے ساتھ صاف رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارا آئینہ ہمارے لئے رائے نچات بھی ہے اور بائی سے پکڑ دیں اسی بات کے ساتھ ہم اپنا ٹور ہتم کرتے ہیں اپنا حیار رکھیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو کمینٹس میں ضرور بتائیے اللہ حافظ جزاک اللہ